بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسمیز علیکھ خناصر پاکستان ٹوڈی آج ہم موجود ہیں شعروں کے ساتھ جس پر مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا ہے اور میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہاں سے دوڑ دوں لیکن میں دوڑ نہیں سکتے کیونکہ یہ بہت کیوٹ ہیں دیکھیں آپ ان کے فیس پرپلی بلوئی اور کوکو بلکل بھی شیروں کو یہاں پہ تمیز نہیں سکھائی گئی وہاں پہ اندر جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے برتنوں کے ساتھ برتن توڑے جا رہے ہیں یہاں پہ جو ہے نا بہت زیادہ مس مینجمنٹ ہے شیروں کی یہاں پہ شیروں کو جو ہے نا وہ ذرا سی بھی جو ہے وہ تمیز نہیں سکھائی گئی ان کو ہم نے تمیز نہیں سکھائی مجھے یہ بتائینا ہوں میں نہیں بلکل ان کو تمیز نہیں ہے یہ لڑکی کو دیکھیں بیسے بھی پاگل ہو جاتے ہیں فیمیلز جو ہے وہ دیکھیں اندر کیا ہو رہا ہے فیمیلز جو ہے وہ تو فیمیلز جو ہے وہ تو ویسے کچن سنبھالتی ہیں اور یہ جو ہے یہ کچن ان کے سارے برطن توڑنے پر تلے ہوئے ہیں آپ نے جو ہے ان کو کیسے پالا ہوئے اپنے بچوں کی طرح پالا ہوئے یہاں کے لوگ جو ہے وہ مسئلہ کریئٹ نہیں کرتے جی بالکل میں نے ان کو اپنے چھوٹے شادی تو میری نہیں ہوئی بچوں کی طرح نہیں ایک چھوٹے بھائیوں کی طرح ان کو میں نے ٹریٹ کی ہے اور جس طرح کے یہ فیمیلز ہیں بھائیوں کی طرح کیسے ٹریٹ کی بتانے لگا جس طرح یہ فیمیلز ہیں ان کو چھوٹی بہنوں کی طرح آپ نے ٹریٹ کی ہے یہ بلکل بھی اگریسیو نہیں ہے بلکل کچھ نہیں کہتے ہیں بہت زیادہ فرینڈی ہیں وہ دیکھیں وہ برطن توڑ نہیں ایون کے برطنوں کے ساتھ اپنی بول کو سمجھ کی وہ کھیل رہی ہے مہلے دار وغیرہ بہت کہتے ہیں اتراز بلکل نہیں کرتے ایون کے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خوشی ہوتی ہیں ان کو کے سامنے زو کی جگہ لائنز دیکھنے کو مل رہے ہیں جی مجھے ماشاءاللہ ایٹھ ایرز ہو گئے ہیں لائنز کو رکھے وے اور مجھے شروع شروع میں کہتے ہیں ٹو ٹھاؤزن ٹورٹین میں مجھے ماشاءاللہ ایٹھ ایرز ہو گئے ہیں ٹو ٹھاؤزن ٹورٹین میں میں نے فسٹ پیئر ایمپورٹ کیئے تھے ساؤتھ ایرز ہو گئے ہیں جو بیسیکلی اس کے پیرنٹس ہیں اور ماشاءاللہ میں نے اس کا نام سلطان رکھا تھا اس کا فادر کا اس ٹائم وہ وائلڈ بیگرس لائن ہے جو اس ٹھائم میرے پاس فارم پر موجود ہے اس کو بیسیکلی بربری بریٹ کا جاتا ہے افریقہ لائن ہے اور ماشاءاللہ آٹھ سال ہو گئے ہیں مجھے شروع کرتے ہوئے بہت خطرناک ہوتا ہے اٹیک وغیرہ کرتا ہے تو لائف کا ایکسپیرنس ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے کبھی کسی کو اٹیک وغیرہ کیا ہو یا کسی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہو لیکن یہ بہت زیادہ فرنڈی ہیں گھر والوں نے کتو والی تو ہوتی رہتی ہے لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ فائنلی وہ مان گئے میں ہیں اب مارا لڑکا جو ہے یہ تو ماننے والوں میں سے نہیں ہے تو چلو ہم ہی مان جاتے ہیں بہت خطرناک ہوتا ہے چھوٹی بہنوں کی طرح ان کو ٹریٹ کی ہے یہ بلکل ٹیک وغیرہ نہیں کرتے یہ بہت زیادہ فرنڈی ہیں چھوٹی بہن کو اپنی کہیں کے دور رہے ہیں میرے سے چلو ہی تو یہ کچھ بھی نہیں کہتے ہیں یہ بہت زیادہ فرنڈی بات کو سنتے ہیں بات کو سمجھتے ہیں یہ بلکل اگریسیو نہیں ہے یہ اپنے نام پہ ریاکٹ کرتے ہیں جی بلکل یہ بلکل سمجھدار ہیں اور اپنی بات کو سمجھتے ہیں بات کو میری سمجھتے ہیں کہ کس چیز سے ان کو میں منع کر رہا ہوں وہ بات سے منع ہوتے ہیں وہ کام وغیرہ نہیں کرتے اور بلکل اپنی آواز سنتے ہیں آواز سنتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے کون کون سے جو ہے وہ بریڈز رکھی ہوئی ہے یا اس کے علاوہ کون سے جانور رکھے میں فارم جی فارم پہ تو میرے پاس جن کی گنتی نہیں ہو سکتی ما شاء اللہ میں نے کافی زیادہ اینیملز رکھے میں ہیں جن میں پی کوکس وغیرہ بھی ہیں عزابراز بھی ہیں اس کے بعد ڈیرز وغیرہ بھی ہیں اوستریج وغیرہ بھی ہیں اس طرح کافی ہیں جس طرح کے لائنز وغیرہ میں میں نے spécial ہے کے کاتے ہیں فریکن لائنز رکھے میں ہیں وائٹ لائنز رکھے میں ہیں بگال ٹائگرز ہیں وائٹ ٹائگرز ہیں اور میں پاس لپرڈز ہیں اور ان شاء اللہ جس طرح ہی اٹھو کھلتی ہے اب تو امپورٹ بند ہے حکومت پنجاب کی طرف سے جس طرح امپورٹ کھلتی ہے تو انشاءاللہ اپنا ارادہ ہے کہ بائٹ سے ہم جیک وار وغیرہ امپورٹ کریں گے یہ جو انویسٹمنٹ ہے یہ آپ کہاں سے لے کے آراتے ہیں کیونکہ انویسٹمنٹ تو اس کے لیے بہت زیادہ چاہیے ہوتی ہے تو اتنی انویسٹمنٹ کہاں سے آئیے آپ کے پاس پہلے تو یہ بتائیں جی بالکل ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایکسپینسز وغیرہ آتے ہیں ان کو رکھنے کے لیے ان کو خوراک کے لیے اور ان کی میڈیکیشن وغیرہ کے لیے ایکسپینسز وغیرہ آتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے کافی زیادہ زمین وغیرہ اور ہمارے کافی زیادہ کیٹل فارم ہیں ماشاءاللہ ہماری ٹوینٹل مارکٹ میں اپنی سیون شوپس ہیں اور ماشاءاللہ میں پاس ان کی بریڈز وغیرہ بھی آتی ہیں تو الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک شوق پورا کرے ہیں ویسے بھی وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ شوق دا کوئی مل نہیں ہوتا تو الحمدللہ کبھی سوچا نہیں ہے کہ ان پر کتنے ایکسپینسز وغیرہ آرہے ہیں یہ کبھی سوچا نہیں ہے الحمدللہ شوق کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے رہیں گے کتنا گوشت کھاتے ہیں یہ دن کا جی ماشاءاللہ ایک فیمیل ہے ایک ٹائم پر فور ٹو فائف کیجی کھاتی ہے ہم ان کو ماشاءاللہ کے گاتے ہیں پہلے ہم ان کو بیف دیتے تھے لیکن فردر ایکسپینسز کے ساتھ پتہ چلا کہ ان کے لئے چکن بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بیف کے ساتھ ہڈی نہیں کھا سکتے اور ہڈی میں آپ کو پتہ ہے کہ کلچم وغیرہ ہوتے ہیں تو چکن اس کے لئے وجہ سے ان کو دیتے ہیں ان کے لئے بہتر ہے اچھی چیز ہے تو ان کو ہم چار دن بیف دیتے ہیں ون دے ہم ان کو مٹن دیتے ہیں اور ٹو ڈیز ہم ان کو چکن دیتے ہیں جی یہ بیسکلی کیا کہتے ہیں یہ میرے فارم کی بریڈ ہے یہ بیسکلی ایک ہی پیرنٹس کے قبز ہیں تو ان کی سیم ایج ہے ایٹ منس ایج ہے ان کی آپ کو پاس ان کا لائسنس ہے کیونکہ آپ نے یہ ایک پبلک پروپرٹی کے اندر رکھا وائے ہیں یہاں پر لوگ رہتے ہیں تو وہ لائسنس آپ کے پاس ہے جی بلکل ان کا لائسنس ہے میرے پاس میری زو کا لائسنس ہے جو بیسکلی میں نے کیا کہتے ہیں حکومت پنجاب کی طرف سے ان کے لیے ایک وائل ڈائف کا ڈپارٹمنٹ بنایا گیا ہے تو اس کی طرف سے میرے پاس ہے لائسنس ہے اور وہ ان کی ورن یہ لیے فیس ہوتی ہے جو الحمدللہ ہم پی کرتے ہیں اور الحمدللہ سارے لائنز کی میرے پاس لائسنس ہے تو اس کے علاوہ جو ہے آپ کا فیوچر میں کیا ان کو اگر پاکستان میں فلمز بنی تو سامپو کی طرح شیر بھی بھیجت آئیں گے آپ کی طرف سے نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو میں کچھ پبلک ایڈیاز میں یا فلمز وغیرہ میں میں لکھے جاتا ہوں وہ بلکل ایک ہمارے لحاظ سے ایک الیگل ہو جاتا ہے کیونکہ شیر شیر ہی ہے اور بیسیکلی خطرناک کیا آپ کو دانت نہیں مارتا ہے اس کو پیچان ہے یہ دیکھیں دیکھ رہے ہیں آئس کریم کی طرح ہاتھ لکھ کر رہا ہے میرا یہ بلکل پیچان ہے اس کو جس کے پیچان نہیں ہوتی ہے ان کو اس کو تو پھر یہ چیر پار دیتے ہیں نہیں بلکل ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کسی کو چیر پار دیں ایسی بسیکلی کوئی بات نہیں ہے یہ بہت زیادہ فرینڈی ہیں اور آپ دیکھیں آپ اننون بیٹھے ہیں ابھی تک آپ کوئی اس نے اٹیک نہیں کیا کوئی آپ کو بائٹ کرنے کی کوشش نہیں کی تو ایسی کوئی بات نہیں اب اس کے اسے پیار کریں یہ آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ان کے ایکسپینسز کیا ہوتے ہیں ان کے اوپر جو خراک کے ایکسپینسز ہوتے ہیں جی بلکل جو شروع شروع میں جب یہ کبز ہوتے ہیں مطلب سیلف نہیں ہوتے ہاف اینڈ ون من تک تو وہ مدر فیڈ پہ ہوتے ہیں اس طرح زیادہ ایکسپینسز ویرہ نہیں ہوتے ان کو بیسیکلی ہمچکن کا اس ٹائم کیمہ دیتے ہیں اور ساتھ ان کے لئے ایک سپیشل دودھ ہوتا ہے رویل کینن کا وہ ان کو دیتے ہیں رویل کینن کے بارے میں جو مجھے پتا ہے کہ میرے پاس پیپیٹس ہیں وہ بہت ایکسپینسف فوڈ ہے یہ کیٹھ فوڈ ہی اتنا مہنگا ہوتا ہے تو پھر لائن فوڈ جو ہوتا ہے وہ کیٹھ فوڈ بھی ہوتا ہے جی بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ وہ شیر کیا کہتے ہیں بلڑی کی کھالہ ہے تو بیسیکلی ایسی بات ہے کہ رویل کینن ایک ہی ان کے لئے سپیشل دودھ بنایا گیا ہے جو بیسیکلی کیٹس کے لئے بھی چلتا ہے اور لائن کے لئے بھی چلتا ہے . اور ان شہد چھٹے سوائے испыт چھوٹے سکруп کے لگے نیپلا یک asked سارے شوق دیکھیں ہیں لوگوں نے سام پالے ہوتے ہیں لوگوں نے جو ہے بلیاں پالی ہوتی ہیں لوگوں نے اور بہت سارے جانور پالے ہوتے ہیں لیکن شیر پالنے والا وہ شخص ہم نے پہلی بار دیکھ ہے جو کہ اتنا فرینڈلی ہے اور وہ کہتا ہے میں نے بیٹیوں کی طرح پالا ہے اپنی رلائنس کو اور اس طرح کی سٹوریز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے نئی سے نئی سٹوریز اسی کے ساتھ اپنی اینکر کو دیجئے اجازت ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ ہماری نئی سے نئی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ